اسلام علیکم کیسے ہیں سب بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے اور کمنٹ لکھنے کے لیے لیڈیز جنٹس اور بچے چھوٹے اور سٹوڈنٹ سب لکھا کریں آپ سب کے کمنٹ سے بہت حوصلہ ملتا ہے مجھے بھی اور سب پڑھنے والوں کو بھی اور بہت زیادہ خوشی اور دکھ میں انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا جیسے کہ کسی کو ریمائن کروا دینا کہ آج جمعہ کپڑے صاف ہو کر کلین ہو کر ایک گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں زیادہ جو ایکٹیوٹی ہیں اس کو کم کر دیں اب کسی بھی ملت میں ہیں جوب کی ایک لہدہ سچویشن ہے جیسے کہ نماز کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری جوب کی وجہ سے ایک عذاہ ہو گئی ہے یا ہم نے اس نماز چار فرس پڑھ لی ہیں اسی طرح ہی باقی جو چیزیں ہیں وہ کسی اور دن پہ آپ رکھ لیں لیکن یہ ہے کہ اس دن میں آپ بہت زیادہ اپنے کام جو ہیں ان کو کم کر دیں سورج جمعہ میں بھی ہے کہ جمعہ سے پہلے آپ ایکٹیوٹی کم کر دیں اور جو ہے فضل اللہ پاک کا جو ہے وہ جمعہ کے بعد آپ تجارت کریں اللہ کا فضل ڈھونڈیں یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ جوب کی سچویشن ایسی ہوتی ہے لیکن جو بھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں جیسے کہ ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے چوری جھوٹ غیبت سے میرا بھائی ہے بڑا پاکستان میں وہ ہمارے گھر میں چلتے پھرتے سب کو ریمائنڈ کرواتا ہے کوئی جھوٹ نہ بولے کوئی غیبت نہ کرے اور اس کی لائف بہت سمپل ہے بہت اس نے لیمٹڈ اپنی چیزیں رکھی ہیں کہ اس کا جو حساب ہے وہ کہتا ہے کہ آسان ہو حساب تو ہونا ہے چاہے زیادہ چیزیں ہیں یا کم ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر آسان ہو جائے گا اسی طرح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ رزق جو ہے وہ بے شک ہمارے پاس حلال ہو لیکن حلال رزق کا بھی حساب ہون ہے تو انسان اپنی ان چیزوں میں پیسہ لگائے سوچے سمجھے کہ میرا پیسہ وہاں جا رہا ہے جہاں پر مجھے خوشی ہے اور میں سیٹسپائیڈ ہوں بہت زیادہ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے سال کے ہمارا پیسہ جا کہاں رہا ہے انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے خود اپنے آپ اپنے ضمیر کے ساتھ اور سپیشلی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو کہ رشتے کبھی نہیں ملتے ایک ہوتا ہے کہ سمجھنا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے اور اسی چیز پر ہی رہنے وہ جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ جا کے پھر نیند خراب ہو جاتی ہے اور ساری جو نیندیں انسان کی اٹھ جاتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی کیونکہ بہت زیادہ چیزوں کا بوجھ ہوتا ہے دل پر اپنے دل کو صاف کر کے غلطی کو سمجھ لینا اور لائف کو پھر آگے نئے سیرے سے شروع کرنا روز تھوڑا تھوڑا کم کرتے جانا جو بھی چیزیں بوجھ ہوں کین وڈ کا ملٹی پرو سیٹ جو کہ میں نے ابھی لیے اور یہ فل سیٹ ہے جس میں کے سپائسز کے لیے بلینڈ کرنے کے لیے ہے ملک شیک کا جگہ اور چوپر کا سیٹ ہے جو کہ زیادہ گاجر وغیرہ ہم کش کرتے ہیں یہ جو ہے اس کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے سب سے پہلے اس کی رسید جو ہم شاپ سے لیتے ہیں اس کی فوٹو کاپی کروا کر الہدہ ایک فائل میں رکھ لیں وہ فائل صرف رسید کے لیے ہی ہو جیسے ویکیون کی ہے آئرن کی ہے ٹوستر کی ہے جو بھی چیزیں ہیں ورنٹی کے ساتھ اس سے پھر بہت آسانی ہوتی ہے اب جیسے کہ اس کی ورنٹی ہے پانچ سال کی اب پانچ سال کی ورنٹی کن چیزوں پر ہے سب چیزوں کو میں بہت احتیاط سے ایسے اوپن کر رہی ہوں کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ سے نیچے گر کر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا ہم صحیح طرح سے اس کو اوپن نہیں کر سکتے تو یا ہم نے صحیح طرح سے فٹنگ نہیں کی ہے وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ ورنٹی نہیں آتی جیسے کہ فیزیکل ڈیمج میں نہیں آتی یہ سپائسز کے لیے اور یہ ملک شیک کے لیے اب یہ جو مین بیس ہے اس کی ورنٹی ہے پانچ سال کی باقی چیزوں پر پانچ سال کی ورنٹی نہیں ہے سارا کام بھی اسی کا ہی ہے اسی سے ہی چلے گا سب کچھ تو اس کی جو ہے اس لیے رسید اس کی رکھنا اور یہاں پر جیسے میں نے یہ لیا ہے بنگلی سے پرائس اس کی اٹھائی سو سے دو سو پر تھی اب ہاروے نورمن مائر ڈیورڈ جان بنگلی اس کے بعد یہ ہے کہ گوڈ کائز اس سب جگہ پہ آپ اپنی پرائس چیک کر کے پھر آپ لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہے صرف چوپر کی تو پھر چوپر ہی لیں جیسے کہ ملک شیک کا جو جگہ ہے بہت زیادہ اس کی جو نوائز ہے اس کی جو ایک آواز ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی اگر بہت زیادہ ہو الیدہ سے ملک شیک کے جگہ ہوتے ہیں اگر وہ ضرورت ہے تو وہ لیں سپائسز کا جیسے ہے میں نے یہ دیکھا کہ فورٹی ڈالر میں مجھے سپائسز کا بھی میرے پاس نہیں تھا تو ڈیڑھ سو ڈالر کا ویسے بھی الیدہ سے چوپر آ رہا تھا تو میں نے لیا ادروائز یہ ہے کہ اگر جیسے کچن بہت بڑے آپ کے پاس فسائلٹی ہے یا کام کتنے ہیں بعض لوگوں کا میٹ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو وہ پھر اس حساب سے چیزیں لی جاتی ہیں جیسے دو سو ڈالر کو پانچ سال میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک سال کے چالیس ڈالر بنیں میں نے بہت زیادہ ریسپی اپلوڈ کی ہیں اس کے بغیر ہی بنائی ہیں لیکن اگر ہم بناتے ہیں ہمارا کام آسان ہوتا ہے تو ضرور لے لینا چاہئے لیکن بس یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورت کتنی ہے وہی ضرورت کیا پانچ ہزار میں پوری ہو سکتی ہے یا وہی ضرورت کیا دس ہزار میں پوری ہو سکتی ہے یہی اگر یہ چیزیں جو میں اب لگا کے دیکھ رہی ہوں جیسے کہ اگر صحیح طرح سے لگیں گی نہیں ٹوٹیں گی تو پھر بہت دیر تک چلتی ہیں یہ تسلیح ہے کہ کم از کم اٹلیسٹ اگر دو سو ڈالر لگے تو وہ اس کی جو بیس ہے وہ پانچ سال تک تو رہ گی اب بہت زیادہ لوگوں کو لینے کے بعد نہیں پسند آتا کہ اس کا شور ہے ملک شک کا جگ اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ سیٹ کے ساتھ نہیں لیتے وہ علیدہ سے بھی لیتے ہیں کہ وہ ایک انہیں علیدہ سے چاہیے ہوتا ہے اور یہ ایک علیدہ سے چاہیے ہوتا ہے دس بیس ڈالر اگر اوپر نیچے جیسے کہ فرق ہو جائے تو اس کا کوئی اتنا زیادہ بڑا فرق نہیں ہوتا زیادہ یہ ہے کہ چلنے میں اچھا ہو اور ہمارے اور آسان ہو ہمارے لیے استعمال کرنا کچن کی چیزوں کا سب لیڈیز کو بہت شوق ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اپنا جو ایک لائف ہے وہ بیزی بھی رہتی ہے وہی بات ہوگی نا کہ جتنا ذہن فارغ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ وہ ٹینشنوں میں اور سوچ میں جاتا ہے اسپیشلی جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں چودنہ سال سے عمر جو بچیوں کی ہے وہ بہت زیادہ جو سوچ ہے ان کی وہ مختلف چیزوں میں جاتی ہے تو یہ ہے سٹڈی کے ساتھ کچھ چیزوں میں بیزی بھی رکھا جائے اور کچن میں اب تو کام ہی اتنا زیادہ آسان ہو گیا چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں تو اس کے لیے جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ لی جائیں اور پھر اس میں کوشش کی جائے تو گلتیوں سے انسان سیکھتا ہے تو سیکھ جاتے ہیں اس کے سارے پیسز اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر لیے ہیں اور یہ والا جو اوپر چھوٹے والا ہے اسی چوپر میں جلتے ہیں یہ ہے جیسے تھوڑا سا ہم نے بلینڈ کرنا ہے سوس بنانی ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے اور یہ چوپ کرتا ہے جیسے کہ بلینڈ نہیں کرے گا اس کی چوپنگ ہوگی اب اگر لسن ادرک کی آپ نے پیسٹ بنانی ہے جیسے ہم پلاو میں استعمال کرتے ہیں یا رمضان میں ہمیں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو لسن ادرک واش کر کے اچھی طرح سے اس کو ململ کے کپڑے سے یا پیپر ٹاول سے وہ ڈرائی کر لیں اس میں پانی بالکل نہ ہو پھر ہم اس کو کچھ دن تک فریج میں صحیح طرح سے رکھ سکتے ہیں بیس تو یہی ہوتا ہے کہ ٹائم پہ بنے اس کا تو ٹیسٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے گالک میں ساتھ ساتھ اس میں آئل جائے گا ویجیٹیبل آئل کانولا آئل جو بھی آئل آپ نے اس میں ڈالنا ہو اگر کھانا ہے تھوڑا بنانا ہے تو آلیو آئل ڈال کر آپ چوپنگ کر کے اس کی فوڈ کے ساتھ ایڈ کر لیں بلینڈ کر کے ساتھ ساتھ پھر اس کو چیک کر کے پھر اس میں کلر بھی نہیں خراب ہوگا گالک کا اور اتنے زیادہ گالک میں جب ہم ایک سے دو سپون لیمن آئل اس میں مکس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کھانے میں اس کو مکس کرتے ہیں تو ٹیسٹ کا اتنا پتہ نہیں لگتا لیمن آئل اور گالک اس کو اچھا سے سارا جو ہے نیچے سے کیونکہ جو ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اس کے جو بلیڈز ہیں وہ نیچے ہیں تو اس کو مکس کرتے ہوئے کہ اب ہماری اپنی ہی مسٹیک کی وجہ سے چیزیں خراب ہوں اس کو تھوڑی دیر روک کر ایسے سارا اچھا سے مکس کر کے کیونکہ بلیڈ جو نیچے ہیں وہاں پر باٹم پر اس کے زیادہ اچھا سا مکس ہوئے تو پھر اس کو ایسے مکس کر کے تو پھر ایک بار اور بلینڈ کر لیں مکس کرتے ہوئے ساتھ میں یہ دیکھیں نیچے سے کتنا اچھا سے مکس ہو رہے کیونکہ بلیڈ ہیں وہاں پہ اور پھر اوپر سے ایسے مکس ہو کر آ رہے تو یہ ساتھ میں ہمیں چیک کرنے کہ کتنا ہمیں یہ موٹا چاہیے کتنا ہمیں یہ پتلا چاہیے اس حساب سے پھر ہم اس کو مکس کریں گے اگر ہم اتنا زیادہ یہ گارلک بناتے ہیں تو آئس ٹری جو ہے اس میں پھر آئس فریز نہ ہو صرف اس میں سوس یا گارلک جنجر وہی چیزیں فریز ہو کیونکہ وہ سمیل پھر اس میں رہتی ہے تو اس کو پھر ایسے بھی ہم فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ویک تک تو اس میں بلکل بھی کلر خراب نہیں ہوا آپ دیکھیں اس کو بنا کر تھوڑی بنا کر دیکھ لیں کہ ایک ویک جا رہے یا دو ویک جا رہے ہیں ٹیسٹ کتنا ہو رہا ہے بیسٹ وہ ہی ہے جو ٹائم پر بنتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں وقت کے ساتھ ضرورت تو رہتی ہے تو یہ ہے کہ اپنے جو کام ہیں ان کو آسان کیا جائے تو لائف کو جتنا انسان آسان کر سکتا ہے ہر انسان کی بہت کوشش ہوتی ہے اپنے ساتھ دوسروں کے بھی لائف آسان کرنا وہ سب سے بڑی آلہ جو انسانیت ہے وہ سب سے افضل ہے کہ ہم دوسرے کو بھی خوشی دے سکیں نئے سبسکرائبر پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے سٹریس منجمنٹ ڈپریشن کو ڈسکس کیا آپ یہ ہیں کہ مجھے آپ سب کی طرف سے بہت انتظار رہے گا بے شک فرق تین ماہ بعد آئے چھ ماہ بعد آئے یہ ہے کہ تکلیف سے نکلنا ہے تکلیف میں بیس دس سال گزر گئے ہیں تو باقی پیچھے کتنا ٹائم ہے ہمارا لیمٹیڈ ہمیں نہیں پتا لنچ باکس واتر باٹر سکول بیک پیک سکول کے شوز کلوت سب جگہ پر یہ چیزیں ہیں سکول سٹارٹ ہو رہے ہیں کڈز کے اس میں آئیس کے لیے یہ جو جل پیک ہیں لنچ باکس کے لیے ہیں لیکن ہم ان کو آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ فریزر میں رکھ دیئے بھائی جینٹس ہزبن ورک سے آ رہے ہیں بائک پر ہیں یا کار میں ہیں گرمی کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ آنکھوں کے لیے اس کو پانچ منٹ کے لیے ضرور رکھیں آنکھوں پر لنچ باکس میں تو رکھنا ہی ہے کہ فوڈ کے لیے ہیں الیدہ سے بھی یہ بائی کر سکتے ہیں میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے بے شک وہ تین ماہ سے چھ ماہ اس میں لگ جائے سکون کی نیند آئے آسان یہ چیزیں نہیں ہوتی انسان بلکل بھی نہیں بھول سکتا جس کا ٹائم اتنا خراب ہو یا جس کو جتنے زیادہ لوس ہو چکے ہوں لیکن اب یہ ہے کہ ٹائم بہت لیمٹیڈ ہے اللہ پاک کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پیسہ اس جگہ پہ لگے جس سے ہمیں سکون آ رہا ہے اس کے لئے بے شک آپ کو سفر کرنا پڑے آپ ضرور جائیں وہاں پر جہاں پر آپ کو سکون ہے آج سے ہی لسٹ بنانی ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پریشانی کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جس سے کے پریشانی کم ہو سکتی ہے بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ